زمانت سے رہائے کے بعد چوتھی بار تیبی معاینہ نواز شریف کے شریف میڈیکل سٹی آمد بلڈ پریشر سامے دیگر معمول کا چیک اپ اور رازی ہسپتال میں لیا گئے ٹیسٹوں کا بھی جائزہ ڈاکٹرز کی نواز شریف کو ادوائیات جاری رکھنے کی ہدایات قائد کی آیادت کے لیے کارکن بھی بیتاب زبردستی ہسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی گار سے تکلامی مہنگائی بڑی تنخواہیں بھی بڑھاؤ کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا بھی مطالبات لفظ میدان میں آگئے ایپ کا حاجی ارشاد گروپ کا ڈیویس روڈ پر احتجاد پتلا بھی نظریاتش پنجاب ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا سبر بھی جواب دے گیا حکومت کی خلاف محکمہ آبازی میں دھر نہ دے دیا ناربازی پی ایچ اے افسران بھی خزانے کو لوٹنے لگے سرکاری رقم نیجی بینک میں منتقل کرنے کا انکشاف ملاوث افسران ڈیڑھ سال تک پانچ کروڑ روپے کا ذاتی استعمال کرتے رہے ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے نادیا فاروقی نے انکواری شروع کر دی سستہ گھر منصوبے میں لاہور نظرانداز لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ مزید تین ماہ کے لیے ملتوی کمیٹی کو آرازی ایکوائر اور قانونی پیچیدگیوں سے مطالق مسائل کا سامنا منصوبے کے لیے حکام نے جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین محمد مشتاق کی خیلاف کیس کی سامات ملزم محمد مشتاق کا چودہ روزہ جسمانے ریمانڈ منصوب ملزم مشتاق منی لانٹرنگ میں ملاوث رہا سلمان شہباز کے آکاؤنٹ میں پچاس کروڑ روپے کی ٹرانسیکشنز کی سلمان شہزاد اور ملزم مشتاق کا ایک ہی بینک میں آکاؤنٹ ہے رمضان شگر ملز کا مینجر تھا نیا پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت کا ملزم کو 23 لیپررر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم معمولی کاروائیوں کی تشہیر نہیں چلے گی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ایس سو پیز کو اور ایس پیز کو پریس کانفرنس سے روک دیا ہے صرف بڑی کاروائی کی تفصیلات میڈیا کو بتائی جائیں ڈی آئی جی ڈاکٹر اینام وحید نے نئے ایس سو پیز افسران کو بھیجوا دیئے اور ڈالر ایک بار پھر سر اٹھانے لگا انٹر بینک میں بیس پیسے مہنگا روپے کے مقابلے میں کیمت ایک سو اکتالیس روپے پچاس پیسے سے ایک سو اکتالیس روپے ستر پیسے ہو گئے موسیقی